السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کا سب سے خطرناک انسان کون تھا تو شاید آپ کی زبان پر سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا چنگیز خان ہی دنیا کا وہ انسان تھا جس نے اپنے دور میں نہ صرف بہت سارے شہروں کو برباد کیا بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا تھا یہ جس علاقے میں اپنی فوج کو لے کر جایا کرتا تھا اس علاقے میں انسان جانور تو دور کی بات ہریالی بھی باقی نہ رہ پاتی تھی اس کی فوج سب کو قتل کرنے کے بعد شہر میں بھی آگ لگا دیا کرتی تھی لیکن دوستو چنگیز خان سے جڑے جو بات دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا چنگیز خان ایک مسلمان تھا یا پھر کسی اور دھرم کو مانتا تھا کیونکہ دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ اگر چنگیز خان ایک مسلمان تھا تو آخر اس نے اپنے دور میں لاکھوں مسلمانوں کو کیوں قتل کروایا تھا اور اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو آخر وہ اپنے نام کی آگے خان کیوں لگایا کرتا تھا کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ اپنے نام کی آگے خان استعمال کیا کرتے ہیں وہ لگ بھگ سبھی کے سبھی مسلم ہوتے ہیں اور بس چنگیز خان سے جڑے اسی چیز نے ہی آج تک بہت سارے لوگوں کو پریشانی میں ڈال لکھا ہے فی الحال دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر چنگیز خان کس دھرم کو مانا کرتا تھا اور اس کے نام کے آگے لگے ہوئے خان کا کیا مطلب تھا دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کا اصلی نام چنگیز خان نہیں بلکہ تیمو جن تھا چنگیز خان تو اس کا وہ نام تھا جو اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کے ماننے والوں نے دیا تھا ورنہ اس کا اصلی نام تیمو جن تھا دوستو اب اگر بات کی جائے خان وڈ کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خان لفظ کی حسری کوئی دو سو یا تین سو یا سو سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے خان ایک ترکی لینگویج کا وڈ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کافی پہلے سے ہی ترکی کے پورے علاقے میں استعمال ہوتا آ رہا ہے ترکی کے ساتھ چین اور میڈلسٹ میں بھی بسنے والے بہت سارے قبیلوں کے سردار اپنے نام کی آگے خان لفظ کا ہی استعمال کیا کرتے تھے دوستو آپ لوگوں نے ترکی اغوز خان نام کے ایک سردار کو ضرور سنا ہوگا اس کا اتحاس حد سے زیادہ پرانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نام کی آگے خان لگا ہوا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خاص خان وڈ کی ہسٹوری حد سے زیادہ پرانی ہے ہمارے دیش میں ایسے ہی بڑے پد پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نام کی آگے یہ خان لفظ استعمال کیا کرتے تھے مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ کے سب سے بڑے وفادار وزیر یعنی بیرم خان نام کے آگے بھی خان لگا ہوا ہے جنہوں نے نہ صرف پوری زندگی ہر حالت میں ہمایون کے ساتھ دیا بلکہ ہمایون کی موت کے بعد اکبر کے جوان ہوتے تک مغل سلطنت کو سنبھالے رکھا حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چنگیز خان اتحاس کا وہ پہلا حکمرہ تھا یعنی وہ پہلا بادشاہ یا سلطان تھا جس نے اپنے نام کی آگے خان لگایا تھا ورنہ اس سے پہلے یہ خان لفظ یا تو صرف عام قبیلوں کے سردار لگایا کرتے تھے یا پھر کسی سلطنت کے کمانڈر یعنی سپہ سالار لگایا کرتے تھے لیکن چنگیز خان کے بعد یہ چلن آگے بڑھ گیا اور منگول سلطنت کے ہی کہیں بہت سے سپہ سالار اور بادشاہوں نے بھی اپنے نام کی آگے یہ لفظ لگایا تھا دوستو اب اگر بات کی جائے کہ چنگیز خان کے دھرم کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تینگری نام کے ایک دھرم کو مانا کرتا تھا تینگری نیزم کو فولو کیا کرتا تھا حالانکہ دوستو بہت سارے اتحاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اپنے دھرم کو فولو کرنے کے ساتھ ساتھ بدھ عیسائی اور مسلم دھرم میں بھی دلچسپی رکھا کرتا تھا اور وہ ان سبی دھرموں کا گیان بڑی شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیا کرتا تھا دوستو بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید چنگیز خان کو اسلام دھرم کے ساتھ کوئی خاص نفرت تھی لیکن دوستو ایسا خج بھی نہیں تھا کیونکہ دوستو چنگیز خان نہ تو کوئی خاص دھرم سے نفرت کیا کرتا اور نہ ہی کسی خاص دھرم کے لوگوں پر رحم کھایا کرتا تھا بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی سلطنت کو بڑھانا تھا اور اس کے اس مقصد میں اس کے بیچ میں جو بھی آیا کرتا تھا وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کرتا تھا وہ چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی دھرم کو فولو کرنے والا ہو لیکن دوستو کچھ لوگوں کا حلاقو خان کے بارے میں یہ ضرور ماننا ہے کہ وہ مسلم دھرم سے کوئی ایک خاص نفرت کیا کرتا تھا اور شاید اس نفرت کی ایک خاص وجہ صرف اور صرف وہ اس کی عیسائی بیوی تھی کہ جس سے وہ حد سے زیادہ محمد کیا کرتا تھا اسی بیوی کی وجہ سے ہی نہ صرف حلاقو خان کے دور میں پوری عیسائی دنیا منگول سے محفوظ رہی تھی بلکہ اسی بیوی کے اخصانے پر ہی حلاقو خان نے مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دیا تھا جس میں بغداد جیسے بڑے شہر بھی شامل تھے لیکن پھر وقت نے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو بدلا اور پھر آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب چنگیز خان کے سگے پوتے یعنی برکہ خان برکہ خان نے اسلام دھرم کو اپنا لیا اور بس یہی سے منگولوں کا پورا اتحاس بدل گیا وہ منگول کے جو کسی دور میں پوری دنیا سے قوم مسلم کو نست و نابوت کرنا چاہتے تھے اب دھیرے دھیرے خود مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے اور جو لڑنا بھی چاہ رہے تھے وہ برکہ خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے فی الحال دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ العظیس ایک نئے نولیجبل ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر آئیں گے آپ اپنا سپورٹ آپ اپنا پیار بنائے رہیں انشاءاللہ کنٹینیو ایک نولیجبل ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر آئیں گے تاکہ آپ کو مفید علم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ